جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان صاحب ہم ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہایا یہ آتے وقت راستے میں جو ہائیکنگ کر کے آئے ان کو کیا کس قسم کی دشواری پیچھ آئی اور آتا آکے ان کو آت کی خوبصورتی کیس لیتی اچھا صاحب کیا کہنا چاہو گئے آپ آتے وقت آپ کو ہائیکنگ میں کوئی مسئلہ بنی تھی جی ہم یہ پروگرام کے لئے سپیشل چلاس سے آئے ہیں تو یہاں آ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی راستہ تو یہ ہے کہ کہیں آپ خوبصورت جگہ دیکھنے کے لئے جاتے ہو تھوڑی بہت تکلیفات برداشت کرنی ہوتی ہے لیکن یہاں کوئی ہمیں کوئی خاص تکلیف کا سامنا نہیں ہوا ہے بلکل پلین روڈ ہے بیچ میں تھوڑے بہت زگزگ ٹریک آتے ہیں بڑا مزہ ہے ہم نے انجوائی کیا اور یہاں کے لوگ بہت مہمن نواز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تاؤن کیا اور یہ دیامر میں داریل تائنگیر بہت خوبصورت جگہ ہے اس طرح کی جگہیں پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہیں لیکن صرف روڈ کے ایشیوز ہیں پیدل ٹریک ہیں اس لئے سیاہوں کو اس بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے یہاں جیلے بھی ہیں اور جنگلات کا یہ بہت بڑا ہیڈ ہے تو ماشاءاللہ بہت شاندار یہاں پروگرام ہوا یہاں کی یوت نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پروگرام چلائے اور بڑے خوشحصنوی سے یہاں لوگوں نے آپس میں یہ پروگرام کو اختتام کر دیا تو میں ان کو دعا دیتا ہوں باقی گورنمنٹ کو بھی چاہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تاؤن کرے اور یہاں پروگرام وغیرہ کرائے انٹرنیشنل لوگ یہاں آ جائیں یہاں کی ثقافت دیکھیں اور لوگوں میں بھی مزید چینجنگ آتی رہے گی شکریہ شکریہ عرفان صاحب آتے وقت آپ نے راستے میں ٹروٹ فیش کا بھی آپ نے شکار کیا تھا کیسے لگا آپ کو یہاں کی جو ٹروٹ فیش ہے اور یہ پروگرام والی یہ بیسل سائٹ پر جو ٹروٹ ہے وہ تقریباً سیم سیم ہے ہر ایریا کی مختلف ہوتی ہے اور ان کے ٹیسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے اور یہاں کی جو ٹروٹ ہے وہ بہت ہی میٹھی ہے بہت میٹھی ٹروٹ ہے میں خود شکار کرتا ہوں تو یہ شکار میرا بچپن سے شوک ہے یہاں جو سٹل لگ ہوئے یہاں پر ہوتلے لگ ہوئے خانے پینے کا نظام تھوڑا سا مثلاً ہلکا فل کا نظام ہے لیکن اس پر آپ کیا کیا نہ چاہو گا آپ کو کیسے ایسے کوئی مسئلہ پیش تو نہیں ہے نہیں میں تو ایسے اس میں میں آدھی ہوں مجھے کوئی دکھر نہیں ہے کبھی یہ ہے کہ چائے میں پتی تیز ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے یہ تو ایسے ایونٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کا اپنا الگ مزہ ہے تو ہم اس کو انجائے پھل کرتے ہیں جو لوگ جس نے ارنے دیکھا ان کو آپ کیا پیغام دو جن لوگوں نے ارنے دیکھا ان کو کچھ بھی نہیں دیکھا کیونکہ اس کے ایسے خوبصورت پہاڑ ہیں بلکل آپ سمجھیں ان کو یہاں ستون گار دیا ہے ایسا میڈو کہیں بھی نہیں ہے جی بی میں میں اکثر علاقوں میں پھرہ ہوں جیسے یہ داریل کے خوبصورتی ہے ایسی خوبصورتی کہیں مجھے نظر دیں گے